اچھا علیہ السلام یہ فرمائے گا اے ایس آئی کا تبادلہ کرنا کیا اس مسئلے کا حل تھا یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کا حل ہے کیونکہ اے ایس آئی جو ہے وہ کسی قیمت پر پلوڑیکل پارٹی کا نہیں سوکار ہو سکتا کسی بھی پلوڑیکل پارٹی کا اس کی وجہ ہے کہ اس نے اپنی نوکری کرنی ہے اور سیاست کرنی ہے اگر اس نے سیاست کرنی ہے اس نے نوکری چھوڑ دیتا اور جہاں تک پولیس کا تعلق ہے یہ پاکستان کی پولیس میں سے پختنخواہ کی پولیس جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت اچھی ہے پہلے سے سائپ ٹرم کرییشن آف پاکستان ہمارے ہاں جو اپنی روایات ہیں اس کے مطابق پختنخواہ میں پولیس کا رویہ ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پختنخواہ کے تین اگر لوگ شہید نہ ہوتے تو وہ آج تینوں آئی جی ہوتے اور کوئی لاہور میں لگا ہوتا کوئی کراچی میں ہوتا جس طرح سے ہمارے پیچھے آئی جی رہے ہیں کراچی میں بھی ہمارا آئی جی رہا ہے لاہور میں بھی رہے ہیں سعید خان بھی رہے ہیں دلجان بھی رہے ہیں دلجان سیکٹری ہوں بھی رہے ہیں بات کی ایک ہماری پولیس جو ہے وہ بہت اچھی ہے ایک ہمارا شہید ہو گیا یہاں ایک ڈی آئی جی شہید ہوا دوسرا نئے ڈی آئی جی سینر ڈی آئی جی شہید ہوا تیسرا عابد ہے ایک تھا پنجاب سے وہ بھی شہید ہوا لیکن ہمارے جو ڈی آئی جی ہیں وہ بہت اچھے قابل ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ خیال ہوگی یہ جو تیر ٹرانسفر ہوئی ہے اس میں سیاسی حل نہیں ہے بالکل سیاسی ضرور ہے اس کے سیاست کے بغیر تو اور کچھ ہو نہیں سکتا سیاست دانوں کے ایٹیٹیوڈ کا پھر کیا کیا جائے اگر پولیس اچھی ہے اس کا رویہ بھی اچھا ہے کارکردگی بھی اچھی ہے پھر سیاست دانوں کے ایٹیٹیوڈ کا کیا کیا جائے سیاست دان کے ایٹیٹیوڈ خراب نہیں ہے دیکھیں نا بات سنیں سیاست دان جو ہیں میں اکیس سال تک سینیٹر رہا ہوں رائٹ ورم نائنٹی فور اپ ٹو مارش دوہزہ اٹھارہ تک سینیٹر رہا ہوں ہمارا کوئی رویہ غلط نہیں تھا آج کل جو اس کی جب حکومت ان کی آئی ہے اس میں جا کے دیکھئے سینیٹ کی حالت دیکھئے کہ سینیٹ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے سینیٹ کی بھی نائنس ساملی کی ان کے وہ منصف آئی انفورمیشن ہیں انہوں نے سینیٹ میں ایسی ایسی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ رات کو میری ایک سینیٹر سے بات ہوئی کل رات کو تو انہوں نے کسی بات کے لیے تو میں نے کہا ہم تو بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں میری کی گالییں سن نہیں سکتے بات یہ ہے کہ سیاستدان جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو پتہ ہے اپنا سیاستدان جب مسلمین میں ایک بندہ بولتا ہے تو اسی کا رد عمل اسی انداز میں اس کو ملتا ہے لیکن یہ بھی بتائے گا رد عمل تو اس کا انداز ہوتا ہے دیکھیں نا اس کا رویہ جو ہے آپ دیکھیں بات ٹی وی پہ کیا ہوتا ہے دوسرے بھی کیا ہوتا ہے جو آپ کا انفرمیشن منیسٹر ہے وہ تو رویہ اس کا بہت ہی غلط ہے یہی تو بات ہے نا یہی تو بات ہے سر کہ یہاں پر رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اگر پیٹی ایک طرف دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پولیس کو نہیں کرسائز کر چکی ہے یا وہ موڈل پولیس کے طور پر اس کو سامنے رکھتی ہے تو پھر سیاستدانوں کا ارٹیٹیوڈ جو ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی پاکستان تریقین صاحب کو ایکشن لینا چاہیے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں ملزیم کو لے کے جا رہا ہوں دوکھ سکے تو روک لو